اپیسوڈ نمبر انیس سردار کولانا کے ہرکارے راکل کی گھات میں بیٹھے تھے سنہرِ کھنڈر میں جب وہ اچھی طرح گھوم لیا اور اس نے اپنی تباہ کاری کی نشانیاں ہر طرف دیکھ لیں سردار کولانا کے ہرکارے اس کے سامنے آ گئے اپنے محل اور اپنے علاقے کی تباہ کاری دیکھ کر وہ پہلے ہی ادمرہ ہو رہا تھا سردار کولانا کے ہرکاروں کو دیکھ کر اس کی اوثان بلکل ہی خطا ہو گئے سردار کولانا کے ہرکاروں نے اسے زنجیر میں چکڑ لیا اور پھر جس طرح کالے چراغ کو لے جایا گیا تھا ویسے راکل کو لے جایا گیا اور اسے سردار کولانا کے سامنے لے جا کر ڈال دیا گیا آؤ فریبی سردار کولانا نے اپنے لمبے بالوں پر ہاتھ پھیر کر مسکراتے ہوئے بولا سردار کولانا دیوہ کالی کی قسم میں نے کوئی فریب نہیں دیا دیکھ دیوہ کالی کی اگر جھوٹی قسم کھائے گا تو میں تجھے چھوڑوں گا نہیں میں سچ کہتا ہوں سردار میں نے تجھ سے جو وعدہ کیا تھا وہ میں ہر قیمت پر پورا کرتا میں سورج نکلتے ہی کالے چراغ کو لے کر یہاں پہنچ جاتا لیکن چاہے وفات پر لا تعداد بھیڑیوں نے مجھ پر حملہ کر دیا اور وہ مجھے گھسیٹے ہوئے لے چلے راستے میں زخموں کتاب نہ لاکر میں ہوش گوا بیٹھا جب مجھے ہوش آیا بہت دیر ہو چکی تھی اب سردار تو ہی بتا اس میں میرا کیا قصور ہے تیرے بارے میں کالا چراغ صحیح کہتا ہے تو بڑا خبیص ہے واقعی تو نے بڑی شاندار کہانی گھڑی ہے اور اوپر سے دیوہ کالی کی جھوٹی قسم بھی کھالی ہے جو تھوڑی بہت قصر رہ گئی تھی وہ بھی پوری ہو گئی میں سچ کہتا ہوں سردار کو لانا تو میرا یقین کیوں نہیں کرتا چل تو کہتا ہوگا سچ اب میں کیا کروں تو وقت پر نہیں پہنچانا لہٰذا وہ ہو گیا جو ہونا چاہیے تھا تو نے مجھے کہیں کانا چھوڑا سردار کو لانا تو نے مجھے تباہ کر دیا ہے تو جانتا ہے نا کہ کالا چراغ ہمارا کس قدر اہم آدمی ہے تو نے اسے کیا سوچ کر قید کیا تھا بس سردار مجھ سے غلطی ہو گئی مجھے ماف کر دے مافی بس تجھے ایک صورت میں ہی مافی مل سکتی ہے وہ کیا سردار تجھے بکہ سے دس بردار ہونا پڑے گا کیا تجھے وہ پسند آ گئی ہے کیا تُو میری بہن سے شادی کرنا چاہتا ہے راکل کی بات سن کر سردار کو لانا نے زوردار کہہ کہا لگایا اہمک میں سمجھا نہیں سردار تُو سمجھے گا بھی نہیں میں نے تجھے اہمک یوں ہی تو نہیں کہہ دیا نا ارے بے وکوف وہ کالے چراغ کی محبت ہے تجھے بکہ کو اس کے حق میں دس بردار ہونا پڑے گا یہ ظلم ہے سردار اور تمہاری بہن نے جو اولادِ آدم کی زندگی حرام کر رکھی ہے وہ ظلم نہیں ہے کیا سردار اس بارے میں میں نہیں جانتا لیکن میں بہت کچھ جانتا ہوں میں نے ایک فیصلہ کیا ہے وہ کیا سردار کو لانا نے جب اپنا فیصلہ سنایا تو راکل پر سکتا تاری ہو گیا وہ چیخ کر بولا ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کیوں نہیں ہو سکتا راکل اور تُو کون ہے اعتراض کرنے والا میں تیرے اس فیصلے کو مانو یا نہ مانو لیکن بکہ کسی قیمت پر راضی نہیں ہو کی سردار وہ تو اس کی شکل بھی دیکھنے کی روادار نہیں اسے بولاؤ سردار کو لانا نے ہاتھ سے اشارہ کیا اس کا اشارہ پا کر دو خاتمائیں تیزی سے باہر نکل گئیں اور آنن فانن اسے کلائی سے پکڑ کر لی آئیں بکہ نے اپنے بھائی کو زنجیروں میں جکڑا ہوا دیکھا تو اسے شدید صدمہ ہوا راکل نے جب اپنی بہن بکہ کو خاتماؤں کے ساتھ اندر آگتے دیکھا تو اسے شدید حصہ آیا سردار کو لانا کی خاتماؤں بکہ کا ہاتھ چھوڑ دو اور اسے عزت سے کرسی پر بٹھاؤ سردار کو لانا نے حکم دیا یہ حکم سنتے ہی خاتماؤں نے فوراً اس کے ہاتھ چھوڑ دیے اور پھر اس کے سامنے آدھا جھک کر کرسی پر اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا لیکن بکہ اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوئی کیا ہوا؟ آگے کیوں نہیں بھڑتی؟ کیا تجھے عزت راس نہیں؟ سردار کو لانا نے سخت لہجے میں کہا جس کا بھائی زنجیروں میں جھکڑا اس کے سامنے کھڑا ہو وہ کرسی پر کس طرح بیٹھ سکتی ہے؟ سردار کو لانا کے خاتماؤں راکل کی زنجیریں کھول دو سردار کو لانا نے حکم دیا بکہ کا اتراز بجا ہے سردار کو لانا کے حکم کی فوراً تعمیل ہوئی پھر اسے بھی کرسی پیش کر دی گئی ہم نے ایک فیصلہ کیا ہے تیری غیر موجود کی میں تیرے بھائی کو اپنا فیصلہ سنایا ہے تو اس نے کہا وہ اس فیصلے کو نہیں مانے گی اسی لئے میں نے تجھے طلب کیا ہے کہ تجھے فیصلہ سنایا جائے سنا اپنا فیصلہ بکہ نے غصے سے کہا راکل تو بتا سردار کو لانا تیری شادی کالی چراک سے کرنا چاہتا ہے بکہ راکل کی زبان سے سردار کو لانا کا فیصلہ سن کر بکہ کے ہوش اڑ گئے وہ فوراں غصے میں بولی ایسا ہرکس نہیں ہو سکتا یہی بات ابھی تیرے بھائی نے بھی کہی تھی بکہ اب تم دونوں میری بات کان کھوڑ کر سن لو میرا فیصلہ سورج کی طرح اٹل ہے جس طرح سورج کو مشرق سے نکلنا ہی ہوتا ہے ویسے ہی سردار کو لانا کی زبان سے نکلے ہوئے ہر لفظ پر عمل ترامد ہونا ہوتا ہے رات بارہ پچے دیوہ کالی کے سائبان تلے تجھے اور کالی چراک کو شادی کے بندن میں باند دیا جائے گا سردار کو لانا کی خادماؤ بکہ کو اپنے ساتھ لے جاؤ اور شادی کی تیاریاں کرو بکہ پر تو سکتے کی کیفیت داری تھی خادمائیں اس کو لے گئیں بکہ کے جانے کے بعد سردار کو لانا راکل سے مخاطب ہوا اب تو بول تیرا کیا کیا جائے یہ تو اچھا نہیں کر رہا کیا اچھا نہیں کر رہا اور ہاں وہ انسان کی بچی کہاں ہے جسے تیری بہن نے تیری خدمت میں پیش کیا تھا اسے میں نے چاہے وفات میں پھکوا دیا تیری بہن نے اس کے بھائی پر قبضہ کر لیا اور تو نے اس غریب کو موت سے ہم کنار کر دیا پھر بھی تو مجھ سے کہتا ہے کہ میں اچھا نہیں کر رہا کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ تو اور تیری بہن نے اب تک جو کیا ہے کیا وہ اچھا کیا ہے راکل اس بات کا کیا جواب دیتا اس کے پاس کوئی جواب بھی نہیں تھا اس نے اپنا سر جھکا لیا اب تجھے ایک کام کرنا ہوگا حکم کر سردار کو لانا شادی میں شرکت کے بعد تجھے اس انسان کے بچے کو صحتیاب کرنا ہوگا اس کے بعد اسے اس کی دنیا میں چھوڑ کر آنا ہوگا مجھے منظور ہے سردار کو لانا اور یہ مت سمجھنا کہ تُو اس طرح راہ فرار اختیار کر جائے گا تجھے اپنی روح کو گروی رکھ کر جانا ہوگا جب تُو میرے حکم پر عمل درامت کر کے واپس آ جائے گا تو پھر سوچا جائے گا کہ تجھے معاف کر دیا جائے یا نہیں یہ بھی منظور ہے مجھے سردار تو پھر ٹھیک ہے راکل کو سات عزت کے لے جاؤ اسے بڑے مہمان کا درجہ دو سردار کو لانا نے حکم دیا راکل کے جانے کے بعد دربار میں حاضر خادماؤں کو سردار کو لانا نے جانے کا اشارہ کیا جب سب چلے گئے سردار تنہا رہ گیا تو اس نے تین بار تالی بچائے تالی کی آواز سن کر وہ ستون کی آر سے نکلا اور مسکراتا ہوا سردار کو لانا کے سامنے آ کھڑا ہوا سردار کو لانا نے اسے اپنے قریب ہی مسنت پر بٹھا لیا سات بیٹھنے کا عزاز صرف اسی کو حاصل تھا وہ سردار کو لانا کا دماغ تھا اس کا دستے راز تھا اس کا عیاس تھا وہ تھا کالا چراغ کالے چراغ تجھے بکہ مبارک ہو آج کی رات وہ تیری ہو جائے گی میں تیرا غلام تیرا شکر گزار ہوں سردار ایک بات بتا میں نے جو کیا ٹھیک کیا نا محسن راو کو میں خود اس کی دنیا میں چھوڑ کر آنا چاہتا تھا تیرا کا خیال ہے کہ اس کی رو گروی ہونے کے باوجود وہ میرے ساتھ دھوکہ کرے گا اس نے محسن کی بہن کو چاہے وفات میں پھکوا دیا ہے اس بات کی کیا زمانت ہوگی کہ وہ اسے واقعی اس کی دنیا تک چھوڑ آئے گا اگر اس نے راستے میں ہاتھ دکھا دیا تو پھر کیا ہوگا ہاں یہ بات تو تو ٹھیک کہتا ہے اس خبیز کا کوئی بھروسہ نہیں یوں بھی اس ایار کا زندہ رہنا ٹھیک نہیں پھر تیرا کیا خیال ہے اسے رقی کر دیا جائے ہاں یہی مناسب ہے اگر یہ زندہ رہا تو بکہ کو بہکاتا رہے گا میری جان کا دشمن تو پہلے ہی تھا اب تو بھی اس کی فیرست میں آ گیا ہے مافی کی صورت میں کچھ عرصے کے بعد یہ پھر سر اٹھائے گا اسی لئے بہتر یہی ہے کہ اس ناک کے پھن اٹھانے سے پہلے ہی اس کو کچل دیا جائے ایسا ہی ہوگا کالی چراغ لیکن تو جانتا ہے کہ اسے رقی کرنے کے لیے دیوہ کالی سے اجازت لینا ہوگی میں سمجھتا ہوں کہ یہ اجازت بہ آسانی مل جائے گی سردار کیونکہ اس کی جرائم کی فیرست خاصی طویل ہے بس اب تو بے فکر ہو جا میں دیوہ کالی کے دربار میں جا کر اجازت نامہ لے آنگا تو جب تک دل ربا کے ساتھ جشن منا میں تیرا غلام تیرا شکر گزار ہوں سردار کالا چراغ جب سو کر اٹھا سورج ڈھل رہا تھا سائے پھیل رہے تھے دیوہ کالی کے سائبان میں میدان میں لوگ جمع ہونا شروع ہو گئے تھے دیوہ کالی کا سائبان بھی عجب چیز تھا چار ستون کھڑے تھے ان ستونوں پر نہ کوئی چھت تھی نہ سائبان نام کی کوئی چیز تھی چار ستونوں کے درمیان چھوٹا سا ہوس تھا اس ہوس میں پانی نہ تھا آگ پھری ہوئی تھی اس ہوس کی آگ آج تک کبھی تھنڈی نہیں ہوئی تھی بس اسی مقام کا نام دیوہ کالی کا سائبان تھا اندھیرہ پھیلتے ہی اس ہوس کی آگ سے بے شمار مشل روشن کی گئی اور انہیں میدان میں جگہ جگہ گار دیا گیا اس طرح شادی کی تقریب کا آغاز ہوا وہاں رکس و سرور کی محفلیں شروع ہو گئیں جب بارہ کا عمل قریب آیا تو سردار کولانا نے ایک مشل اٹھا کر دلہ دلن کو دیوہ کالی کے سائبان میں لانے کا اشارہ کیا تو وہ یہ دیکھ کر پریشان ہو گیا کہ وہاں صرف کالا چراغ تھا یہ بڑی بچھگونی کی بات تھی دیوہ کالی کے سائبان میں دلہ دلن ایک ساتھ جا کر کھڑے ہوتے تھے یہ آخر بکہ کہاں گئی میدان میں رکس رکھتے ہی سرناٹا چھا گیا سردار کولانا تیز تیز قدم چلتا دیوہ کالی کے سائبان کے پاس پہنچا تو اکیلا کیوں ہے وہ چلی گئی میری بکہ چلی گئی کیا بھکتا ہے سردار کولانا کے علاقے سے کوئی کیسے فرار ہو سکتا ہے یہ بات تو اچھی طرح جانتا ہے سردار کولانا تیرا غلام سب جانتا ہے وہ فرار نہیں ہوئی کاش وہ فرار ہو جاتی پھر کیا ہوا وہ رقیق ہو گئی دیوہ کالی کی قسم یہ اس نے کیا بے وکوفی کی اسے میری صورت سے بھی نفرت تھی وہ بھلا مجھ سے شادی کیوں کر لیتی یہ میری بھول تھی آ میرے ساتھ مجھے دکھا کہاں ہے وہ کالا چراغ سردار کولانا کو لے کر اس کے کمرے میں پہنچا جہاں بکہ رقیق ہوئی پڑی تھی بکہ کا روسی جوڑا مسحری کی ایک جانی پڑا تھا اور درمیان میں گہرے سرخ رنگ کا سیال تھا یہ بالکل پارے کی طرح کا تھا بکہ نے اپنی جان اپنے ہاتھوں لے لی تھی اس نے کالے چراغ سے شادی سے بچنے کے لیے خودکشی کر لی تھی کالا چراغ بہت اداس تھا اگر اس کو معلوم ہوتا کہ وہ اس سے اس قدر نفرت کرتی ہے کہ رقیق ہونے کا کرب بھی جھیل لے گی لیکن اس سے شادی نہیں کرے گی تو وہ شادی کی پیشکش کو واپس لے لیتا کم از کم زندہ رہنے کی صورت میں وہ اس کی شکل تو دیکھ سکتا تھا اب تو سارا کھیل ہی ختم ہو گیا تھا بہرحال رسم کے مطابق چاندی کیے گاغر منگائی گئی کالے چراغ نے اس سیال ماتے کو گاغر میں ڈالا اس کے موں پر کپڑا باندھا اس گاغر کو اپنے کندے پر اٹھا کر سردار کولانا کے محل سے باہر نکلا اور دیوہ کالی کے سائبان کی طرف پڑا دیوہ کالی کے سائبان میں پہنچ کر کالے چراغ نے گاغر ہوس کی دیوار پر رکھ دی پھر اس جلتے ہوئے ہوس کے ساتھ چکر کٹے ساتھ چکر پورے کرنے کے بعد اس نے ہوس کی دیوار سے وہ گاغر اٹھائی اور اسے ایک مرتبہ پھر اپنے کندے پر لات کر چاند کے روک چل پڑا اس کے پیچھے چار گھڑ سوار چل رہے تھے جو ضروری سامان سے لیس تھے کالا چراغ بکا کے جستے سیال کو لاتے اس وقت تک چلتا رہا جب تک چاند دھندلانے نہیں لگا جب چاندنی پھیکی پڑنے لگی تو وہ ایک ریت کے ٹھیلے کے نزدیک پہنچ کر رک گیا اس کو رکتا دیکھ کر وہ چاروں گھڑ سوار فوراں اس کے نزدیک پہنچ کر گھوڑوں سے اتر گئے کالا چراغ ایک جگہ منتخب کر کے گاغر اپنے کندے سے اتار کر رکھ چکا تھا کالے چراغ نے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اپنی مٹھی میں ریت بھری اور وہ ریت اپنے سر پر ڈال لی پھر اس نے اپنا ہاتھ پیچھے کر کے کہا لاؤ ان میں سے ایک گھڑ سوار آگے بھڑا اور ایک بیلچا کالے چراغ کے ہاتھ میں تھما دیا کالا چراغ بیلچا ہاتھ میں لے کر کھڑا ہو گیا پھر اس نے وہ بیلچا زور سے گاغر پر مارا اور سات قدم پیچھے ہٹ کر کھڑا ہو گیا بکہ تُو نے جس سے محبت کی وہ تجھ سے نفرت کرتا رہا اور جس نے تجھ سے محبت کی اس سے تُو نفرت کرتی رہی اور یہی نفرت تجھے آسمانوں میں لے گئی تجھے کیا ملا یہ اب تُو اچھی طرح جان گئی ہوگی کاش تجھے زندگی گوانے سے پہلے اکل آ گئی ہوتی تجھے سچی محبت کی پہچان ہو گئی ہوتی میں تجھ سے آج بھی محبت کرتا ہوں اور زندگی بھر اسی طرح کرتا رہوں گا تُو میرے دل میں میری آنکھوں میں میرے قیالوں میں ہمیشہ زندہ رہے گی اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے پھر وہ آگے بھڑا اس نے گاغر گرنسدیک پہنچ کر بیلچے سے گاغر پر ریڈ ڈالی سات بار ریڈ ڈالنے کے بعد وہ پیچھے ہٹا اور بیلچا اس گھڑ سوار کے ہاتھ میں دے دیا جس سے لیا تھا اتنے میں ایک گھڑ سوار بہت تیزی سے آتا نظر آیا جب وہ قریب آیا تو کالے چراغ نے دیکھا کہ وہ سردار کولانا کا محافظ تھا کیا ہوا کالا چراغ جلدی چل تجھے سردار نے طلب کیا ہے وہ کافی دیر سے تیرا منتظر ہے کیا تجھے اس انتظار کی وجہ معلوم ہے وہی خبیز کیا راکل نے کوئی گڑبر کی ہے اس خبیز نے سردار پر حملہ کیا اور نکل گیا سردار زخمی تو نہیں ہوا نا ہاتھ زخمی ہوئے ہیں آنکھیں بچ گئے ہیں اوہ پھر سب گھوڑے پر بیٹھے اور انہوں نے ایڑ لگا دی کالے چراغ کو اندر آتے دیکھ کر سردار کولانا نے ہاتھ کے اشارے سے خادماؤں اور خادموں کو وہاں سے چلے جانے کا اشارہ کیا پریشان مت ہو میں ٹھیک ہوں بلا آخر وہ اپنی خباست دکھانے سے باز نہیں آیا نا آخر یہ سب ہوا کیسے تیرے جانے کے بعد اس کے کمرے سے غائب ہونے کی اطلاع پر میں پریشان ہو گیا میں یہ دیکھنے کے لیے کہ معاملہ کیا ہے اپنے کمرے سے نکل کر باہر آیا تو وہ میری تاک میں تھا بس وہ اچانک ہی مجھ پر حملہ آور ہوا اس کے حملہ آور ہوتے ہی اچانک میری نظر اس پر پڑ گئی اور میرے ہاتھ آنکھوں پر چلے گئے میری آنکھیں بچ گئیں البتہ ہاتھ زخمی ہو گئے خیر وہ بچ کر کہاں جائے گا بہت ہو گئی اب ہمیں دیوہ کالی کے دربار میں جانا ہوگا کیا پہلے اسے سنہرے کھنڈر میں نا تلاش کیا جائے اول تو وہاں جائے گا نہیں کالے چرا لیکن اگر گیا بھی تو اس کا ہاتھ آنا مشکل ہوگا کیا پتہ ہاتھ آ ہی جائے سردار ہمیں وہاں جا کر دیکھنا چاہئے ہاتھ اگر نہ بھی آیا تو کم از کم اس کے بارے میں یہ اندازہ تو ہو جائے گا نا کہ وہ وہی ہے دیوہ کالی کو بتانے میں آسانی رہے گی تو نے دیوہ کالی کو کیا سمجھا ہے میں تیرا غلام میرا یہ مقصد نہ تھا سردار اب تو ان باتوں کو چھوڑ دیوہ کالی کے دربار میں چلنے کی تیاری کر آج ہی جانا ہے کیا ہاں تیرے ہاتھ تو زخمی ہے سردار اس سے کیا فرق پڑتا ہے یہ زخمی ہاتھ گواہی کے کام آئیں گے یہ تو تو ٹھیک کہتا ہے سردار میں پھر جانے کے لیے سواری کا انتظام کرواتا ہوں تھوڑی دیر کے بعد وہ تیز رفتار اونٹنیوں پر سوار دیوہ کالی کے آتش قدے کی طرف اڑے چلے جا رہے تھے اڑا تو وہ بھی چلا جا رہا تھا لیکن راکل کا روح سنہرے کھندر کی طرف نہ تھا وہ اس سہرہ کی طرف جا رہا تھا جہاں موسین راو کی جھوپڑی تھی کالا چراغ اور سردار کو لانا دیوہ کالی کے دربار میں پہنچے تو ادھر راکل موسین راو کی جھوپڑی کی چھت برا بیٹھا موسین راو اپنی جھوپڑی میں مہوے خواب تھا اس کے پاس کام ہی کیا تھا کھانا اور سو جانا اس وقت بھی وہ کھانا کھا کر سویا تھا اچانک اسے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی بھاری پریندہ اس کے سینے پر آ بیٹھا ہو وہ ہر بڑا کر اٹھ بیٹھا اس نے جھوپڑی میں چاروں طرف دیکھا کہیں کوئی پریندہ نہ تھا شاید وہ خواب دیکھ رہا تھا وہ جھوپڑی سے باہر نکل آیا جب سے اس کے محافظ مرے تھے تب سے موسین راو کو جھوپڑی سے باہر نکلنے میں کوئی دکت نہ دی جھوپڑی کے پیچھے جاتے ہی وہ اللو نیچے اترا اور جھٹ سے دروازے میں داخل ہو گیا جب وہ جھوپڑی کے دروازے میں داخل ہو کر سیدھا کھڑا ہوا تو راکل کو اپنے سامنے دیکھ کر حیرزدہ رہ گیا راکل تو تو اس وقت کہاں غائب ہو گیا تھا غائب ہونا اور حاضر ہو جانا ہمارے لئے کوئی مسئلہ نہیں اب میں تجھ سے آخری ملاقات کرنے آیا ہوں موسین کیوں آخر موسین میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے میں جانتا ہوں کہ کسی بھی وقت میرا بلاوہ آ سکتا ہے میں جانتا ہوں کہ سردار کولانا اب تک دیوہ کالی کے دربار میں پہنچ چکا ہوگا میں نے جو کیا ہے اس کی سزا بہرحال مجھے بھکتنا ہوگی مجھے ہر قیمت پر رقیق ہونا ہوگا میں نہیں جانتا تو کیا کہہ رہا ہے راکل پر میں جانتا ہوں جو کچھ کہہ رہا ہوں تو بس سنتا جا تو نے اس دن پوچھا تھا نا کہ تیری بہن تانیا کہاں ہے جواب میں تجھے میں نے کول مول جواب دیا تھا کہ وہ گم ہو گئی ہے ہاں مجھے یاد ہے ایک بات بتا بکا تیری لئے کیا ہے بکا میرے لئے آگ ہے جو مجھے جلاتی ہے وہ دھو دھاری تلوار ہے جو میرے وجود کو لہو لہان کرتی ہے وہ بور کا لڈو ہے جسے نکلنا بھی مشکل ہے اور اگلنا بھی مشکل ہے موسین تیری آگ اپنی آگ میں جل مری تیری دو دھاری تلوار خود کو لہو لہان کر بیٹھی تیرا بور کا لڈو سارا کا سارا نکل گئی میں نہیں جانتا تو کیا کہہ رہا ہے راکل نہیں جانتا تو تُو جان لے کہ تیری بکا رقیق ہو گئی اس نے خودکشی کر لی خودکشی کر لی بکا نے ارے یہ کیا ہو گیا دوسروں کو مارنے والی کیا خود کو بھی مار سکتی ہے ہاں موسین میری بکا مر گئی تیری بکا مر گئی راکل پر رکت تاری تھی اوہ یہ تو بہت برا ہوا یا شاید بہت اچھا ہوا یہ بہت برا ہوا ہے موسین اور یہ سب اس چمگادر کے بچے کی وجہ سے ہوا ہے کون چمگادر کا بچہ وہی کالا چراغ میری بکا کی کالے چراغ کے ساتھ زبردستی شادی کی جا رہی تھی اور وہ یہ برداشت نہ کر سکی اس نے خودکشی کر لی کیونکہ اسے تیرے سیوا کچھ نہیں سوچتا تھا وہ بڑی محنت سے ایک عمل کر رہی تھی اس کے بعد تو ہمیشہ کے لیے اس کا ہو جاتا وہ تجھ پر مرتی تھی نا بلاخر تجھ پر قربان ہو گئی موسین اب تو آزاد ہے جا اپنی دنیا میں لوٹ جا میرے پاس وقت کم ہے مجھ سے اب کوئی سوال نہ کر جا باہر تیرے لیے سواری موجود ہے اس پر بیٹھ جا یہ تجھے دھوئے کی دیوار پار کر آتے گی دھوئے کے اس پار تیری دنیا ہے چل اٹھ جلدی کر دیوار کالی کے دربار میں کاروائی شروع ہو چکی ہے مجھے کسی بھی وقت موت کا پیغام دیا جانے والا ہے جا موسین جا دیوار کالی تیری حفاظت کرے ہو سکے تو تو مجھے ماف کر دینا میں نے تیری بہن تانیا کو چاہے وفات میں پھکوا دیا تھا اس نے میری بات نہیں مانی تھی میں اس کے سہر میں مبتلا تھا آہ بلاوا آ پہنچا ہے موسین میں اب جاتا ہوں جا وہ بولتے بولتے ایک دم خاموش ہو گیا پھر جو کچھ ہوا چشم زدن میں ہوا وہ ایک دم سمٹا اور پھر پڑ پڑاتا ہوا دروازے سے نکل گیا موسین جلدی سے نکل کر باہر آیا اس نے دور تک آسمان پر دیکھا لیکن کہیں کچھ نہ تھا جھنپڑی کے کچھ فاصلے پر ایک سجی سجائی اونٹنی بیٹھی ہوئی جگالی میں مصروف تھی اس کا مطلب تھا کہ وہ جو کچھ کہہ کر گیا ہے کر گیا ہے موسین نے اب وقت ضائع کرنا مناسب نہ سمجھا اس نے جلدی جلدی اپنی ضروری چیزیں سمیٹی اور اونٹنی پر سوار ہو گیا اونٹنی پر بیٹھتے ہی وہ اٹھی اور ہوا ہو گئی موسین کی جھنپڑی سے نکلتے ہی ہوا تو خیر وہ بھی ہو گیا تھا اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ خود نہیں اڑ رہا ہو اسے کوئی اڑا لے جا رہا ہو اس کی سمات سے مسلسل دیوہ کالی کی پرہیبت آواز ٹکرا رہی تھی راکل آجا آجا راکل اس آواز کو سنتے سنتے راکل کو یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے اچانک اس کے بازو پکڑ کر کسی چھوٹے سے دروازے میں تھکیل دیا ہو اور پھر اس کی آنکھوں کے سامنے دروازہ چھا گیا دیوہ کالی تیری قسم راکل آ گیا ہے ایک انچے قد کا شخص دروازے سے اندر داخل ہوا اس کے ہاتھ میں کوئی چیز لٹکی تھی جو کالی چادر سے ڈھکی ہوئی تھی اسے ادھر لیا اس شولے میں ایک شبی لہرائی اور یہ آواز بھی وہیں سے آئی یہ دیوہ کالی کا دربار تھا ایک بہت بڑا ہال جس میں بے شمار ستون ہر ستون کے ساتھ دیکھ داسی سامنے ایک بہت بڑا سٹیج اس سٹیج پر بارہ فٹ اونچی اور تین فٹ چوڑی ایک شما نصب تھی یہ شما ساری کی ساری سونے کی بنی ہوئی تھی یہ شما روشن تھی اس کی لوخ خاصی بڑی تھی اس شولے میں شبی دکھائی دیتی تھی اور اس شولے سے پرہبت آواز آتی تھی یہ دیوہ کالی تھی سردار کولانا اور کالا چراغ سنگے مرمر کے فرش پر آلتی پالتی مارے بیٹھے تھے دیوہ کالی کا حکم سن کر وہ دراز کا شخص آگے بڑا اس نے کالی چادر سے ڈھکی چیز کو ایک چھوٹے سے سنگے مرمر کے چبوترے پر رکھ دیا چادر ہٹا جب اس غلام نے چادر ہٹا دی تو وہ ایک پنجرہ تھا اس پنجرے میں ایک اللو بند تھا خیر یہاں بکا کا کیا ذکر وہ تو خود اپنے ہاتھوں اپنی زندگی گواں بیٹھی اس نے اپنے کیے کی سزا خود پالی مگر اب تو بتا تیرے جرائم کی فہرست کچھ کم نہیں تیرے ساتھ کیا کیا جائے تو ان دونوں کو دیکھ رہا ہے نا یہ دونوں تیرے بارے میں مجھے بہت کچھ بتا چکے ہیں اب تجھے رقیق ہونا ہوگا دیوہ کالی تیری قسم میں نے جو کچھ کیا ہے اسے اچھی طرح جانتا ہوں میں نے تیرے بنائے ہوئے قانون توڑے میری جرائم کی فہرست خاصی طویل ہے مجھے ہر صورت مرنا ہوگا میں اس کے لئے تیار ہوں تو خود مرنا پسند کرے گا یا تجھے مارا جائے خود مرنا میرے بس میں نہیں ٹھیک ہے تم دونوں میں سے کوئی یہ کام کرنا چاہے گا نہیں دیوہ کالی سردار کولانا اور کالے چراغ نے بیک وقت انکار کر دیا ٹھیک ہے پھر میں بندوبست کرتا ہوں یہ کہہ کر دیوہ کالی نے قریب کھڑی ایک داسی سے مخاطب ہو کر کہا اسے مارنے کی تیاری کرو دیوہ کالی کا حکم سن کر وہ داسی آگے بھڑی پنجرے کی کھڑکی کھوڑ کر اس نے اللو کو پکڑ لیا اور کھینچ کر باہر نکالا پھر وہ سیڑیاں چڑھ کر شما کے نزدیک پہنچ گئی اس خبیز کو نیچے رکھ دو داسی نے چٹ چٹ کر کے راکل کے دونوں بازو توڑ دیئے اور اسے شما کے نیچے رکھ دیا اور خود فوراں پیچھے ہٹ گئی شما ذرا سی ترچی ہوئی ایک دم بہت سارا موم جیسا سیال اس اللو پر گرا وہ سیال دیکھتے ہی دیکھتے جم کیا اور اس نے سفید رنگت اختیار کر لی ایسا لگتا تھا جیسے وہ اللو برف کا بنا ہو اٹھا لے اس خبیز کو داسی نے چھک کر دونوں ہاتھوں سے اسے اٹھا لیا اور سیڑیاں اتر کر سردار کولانا اور کالے چراغ کی طرف پڑھی اس نے باری باری ان دونوں کو وہ سفید اللو دیکھنے کو دیا ان دونوں نے اسے اپنے ہاتھ میں لے کر اچھی طرح دیکھا اور پھر داسی کو واپس کر دیا اس داسی نے پنجرہ زمین پر رکھا اور اس سفید اللو کو چھوٹے سے چبوترے پر رکھ دیا رکس دیوہ کالی نے حکم دیا وہ داسی دیوہ کالی کا حکم سن کر تیزی سے دوڑتی ہوئی سیڑھیوں کے نزدیک آئی اور پھر لہرا کر مہوے رکس ہوئی اس کے رکس شروع ہوتے ہی تمام ستونوں کے ساتھ کڑی ہوئی داسیاں بھر رہ مار کر دیوہ کالی کے سامنے آ گئیں ان کے بل کھاتے گورے بدن تلواروں کی طرح چمکنے لگے سردار کولانا اور کالا چراغ کے لیے یہ نظارہ اتنا دلکش تھا کہ ان کی آنکھیں پل کے جھپکنا بھول گئیں بس دیوہ کالی نے پھر حکم دیا اس آواز کے ساتھ ہی ساری داسیاں جہاں اور جس انداز میں تھی تہر گئیں پھر وہ داسی جس نے راکل کو پنجرے سے کھینچ کر نکالا تھا اس نے اپنے ہاتھ انچے کر کے ایک مرتبہ تالی بجائی پھر ہر داسی نے تالی بجائی پھر دروازہ کھلا اور دو دراز قد غلام اندر داخل ہوئے ایک کے ہاتھ میں چاندی کی گاغر تھی اور دوسرے کے ہاتھ میں مشل تھی چاندی کی گاغر اس منجمد اللو کو ہٹا کر اس چھوٹے سے چبودرے پر رکھی گئی پھر اس اللو کو دونوں غلاموں نے اپنے ہاتھوں میں اٹھا لیا داسی وہ مشل لے کر سیڑھیوں کی طرف بھڑی پھر اس نے بھجی ہوئی مشل کو ہاتھ انچا کر کے شماکی لو سے جلایا اور تیزی سے دوڑتی ہوئی ان غلاموں کے نزدیک آئی اس جلتی ہوئی مشل کو اس منجمد اللو کے نیچے رکھا گیا مشل کا شولہ اتنا تیز تھا کہ شولے دکھاتے ہی وہ اللو پگلنے لگا اور دیکھتے ہی دیکھتے موت سے ہم کنار ہو کر نیچے رکھی ہوئی گاغر میں سما گیا تب اس گاغر کے مو پر ایک کالا کپڑا بان دیا گیا اس خبیز کو لے جاؤ اور اس کی بہن بکہ کے نزدیک اسے زنجیر کر دو دیوہ کالی نے سردار کولانا اور کالے چراغ سے مخاطب ہو کر گا یہ حکم سن کر وہ دونوں اٹھے کالے چراغ نے اس گاغر کو اپنے کندے پر رکھ لیا اور وہ دونوں دیوہ کالی کے آتش قدر سے باہر نکل آئے ان کی اونٹنیاں موجود تھی وہ دونوں اپنی اپنی اونٹنیوں پر سوار ہو گئے کاغر کالے چراغ نے اپنی کوت میں رکھ کر ایک ہاتھ سے پکڑی اور پھر دونوں خوش خوش اپنے علاقے کی طرف چل دئیے